بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے وی لاؤں کا آغاز کرتے ہیں جی دوستو یہ دو میری اصیل مرگیاں ہیں اور یہ بہت ہی پیاری ہیں ماشاءاللہ سے یہ ابھی بھی میں نے نیو لی ہیں اور بچوں نے نام ان کا انکا اور منکا رکھا ہے حالانکہ ان میں فرق کوئی نظر نہیں آتا دونوں کا علی ہیں دونوں کے جو پنجیں چونچیں آنکھیں وہ کالی ہیں کلیر نہیں ہوتا کہ دونوں میں کون سی انکا ہے اور کون سی منکا ہے بس ایک تھوڑی سی موٹی ہے اور ایک جو ہے اس کی ٹانگیں تھوڑی ہیں اس کی گردن جو ہے وہ لمبی نظر آ رہی ہے انکا جو ہے اس کی گردن ٹھوڑی کم لمبی ہے اور منکا کی جو گردن ہے وہ زیادہ لمبی ہے اور دوستو یہ دیکھیں میری ببلی اور پنکی پنکی کھا رہی ہے اور ببلی بیٹ کی ہے یہ آج ہم نے دو دنوں کے بعد جنوار بائی نکالے دو دن سے ہم سلسل تنی زیادہ دھوند تھی پورا دن سارے جنوار کمرے کے اندر ہی رہتے تھے آج جو ہے وہ میں نے بائی ان کو سہن میں دھوپ میں نکالا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جنوار کتنے اچھے طریقے سے چارہ کھا رہے ہیں نہیں تو دو دن سے کمرے میں انہوں نے حلقہ پھلکہ چارہ کھایا ہے سہیترہ سے نہیں کھا رہی تھی آج جب میں نے بائی ان کو دھوپ میں نکالا ہے اور یہاں بائی جو ان کو چارہ ڈالا ہے تو یہ سارے جنوار ارام سے اپنے چارے میں مگن ہیں اپنا چارہ کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں میری درپن ما شاء اللہ سے جب بڑی گائے بنے گی تو بہت ہی پیاری بنے گی اور یہ میں درپن کے پاس آئی ہوں تو ببلی اور پنکی نے شور مچانا شروع کر دی ہے ان کو شاید لگ رہا ہے کہ میں درپن کو کچھ کھلا رہی ہوں اور انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دی اور میری درپن دیکھ رہی ہیں میرے ہاتھوں کی درپن دیکھ رہی ہیں بلکہ کہ کچھ ہے اس کے ہاتھوں میں جو کھلا رہی ہے ان کو اور یہ دیکھیں میری کیٹو کی عرکتیں یہ دیکھیں پرندوں کے شکار یہاں بیٹھی بھی ہے اور پرندے بھی اس سے ڈر کے اوپر اوڑ رہے ہیں کہ یہ کہیں ہمیں کھا نہ جائے اور یہ ان کے شکار میں ہی بیٹھی بھی ہے جی دوستو آج بچوں نے فرمائش کی ہے کہ انہیں پکوڑے بنا کے دی جائیں تو یہ میں نے پکوڑوں کا جو مسالہ تھا وہ تیار کر کے ویسن میں میں نے آلو پالک دنیا وغیرہ کاٹ کے اس میں مکس کر کے میں نے تیار کر لیا ہے اور یہ میں نے آگ جلا لیے ابھی میں اس پہ پکوڑے بناوں گی جی دوستو جو ہم نے پکوڑوں کے لیے جی دوستو جو ہم نے پکوڑوں کے لیے بہت قریباً یہاں سے گرم ہو چکا ہے ابھی تھوڑا سا دے گیا ہے یہ بچ میں سے جب ہی سی طرح سے گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم پکوڑے ڈالیں گے ہماری آگ پکوڑے سے ہی طرح سے نیم چاہتے ہیں یہ ہمارا گی جو اور گرم ہوگیا ہے اور بیس کے اندر ہمارا پکوڑے ڈالتے ہیں چمچامین ایک سائی پر رکھتی ہے اور بسمیلہ 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 یہ ہے کہ ہم نے اس میں کھوڑے ڈال دیئے ہیں جو مسالات اب کھوڑوں کا وہ اس میں ڈال دیئے ہیں ہمارے کھوڑے کھوڑی دیر میں کیار ہو جائیں گے اور بچوں کی یہ بھی فرمایش پوری ہو جائے گی کہ انہوں نے فرمایش کی ہے اسپیشلی کہ ہمیں کھوڑے بنا کے دیئے جائیں ہمیں چمچھے سننے کا طرح سائڈ چینج کرتے ہیں ہی لاتے ہیں ہمیں اس کو سائڈ چینج کرتے ہیں ہمیں بہت کچھے ہیں ہمیں سائڈ چینج کریں گے ہم اس کی یہ بھی میں نے ان کی سائڈ چینج کرتی ہے ماشاءاللہ سے بیاری لک دے رہے ہیں ہمارے پکوڑے جی دوستو یہ میرے پکوڑے جو ہیں وہ تقریبہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی میں ان کو نکالنے لگی ہوں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لک دے رہے ہیں یہ جی دوستو ہم میرے پکوڑے یادی رہی ہیں اور میں کھونے لگی ہوں واو یمی رب لے سکتے یہ بہتی کھکسی بنے اور یہ بہتی یمی ہے رافے آپ کوڑے کھا لو بہتی یمی بنے وہ وہاں پہ کھیل رہا ہے رافے کو کھانے کی کم پڑی ہوتی ہے کھیل لیں کی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے وہ کھیل لیں کھانے کی اسے ذرا بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ میں آکے کھا لو نہیں اس نے کھانا نہیں ہوتا رافے آ جاؤ جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سارے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی اور یمی بنے ہیں اور ابھی یہ بچے جو ہیں میرے بیٹھ کے کھانے لگے ان کو اگر آپ کو میرا وی لاغ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ی بخواہ اگر آپ نے دکھا 구�دی زرا جای ہے موسیقی